جس دلچسپی کی وجہ سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا بتا دیں کہ کتنا یہ منافع بکش بزنس ہے اس میں آپ جو پروفٹ مارجن کیا ہے کتنا منافع کمال لیتے ہیں اسی سے سو کے درمیان جانا وہ سیل ہو جائے شاپ سے میں آپ کمتا رہا ہوں کہ ففٹی سکسٹی آپ ریٹس کام دیں لوگوں کو اور پروڈیکٹس اچھی دیں بھائی اگر صحیح بتاؤنا تو اس سے اچھا وہ بزنس ہے تو ایونٹ منجمنٹ کو ایسے موسمی کرو بار بھی کہا جاتا ہے کیا یہ بار ٹھیک ہے تو ابھی اگر کسی نے شروع کرنا ہو یہ دوہزار بائس کا انڈ ہے اور دوہزار تیس کا سٹارٹ ہے تو کتنے پیسوں سے یہ شروع ہوگا دارزار پانچ ہزار وہ یہ ایک مطلب کریکٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ انڈ ہونے ابھی کچھ ہیں ایسے بندے کام کر رہے ہیں کہ وہ شاپ پہ آتے ہیں تصویریں لے جاتے ہیں وہ سارا آن لائن گربہ ٹھیک کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو جس بزنس کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ آج کل بزنس ہر بندہ ہر نوجوان شروع کرنا چاہتا ہے اور اسے کہتے ہیں گفٹ شاپ کا بزنس اس بزنس کے بارے میں آپ کو تمام معلومات ہم آج فراہم کریں گے کتنے پیسوں میں شروع کیا جا سکتا ہے کیا اس میں پروفٹ مارجن ہے اور کتنے عرصے میں یہ بزنس گرو ہو سکتا ہے اور کیسا بزنس ہے تو آئیں اس بارے میں ہم جس بھائی کے پاس آئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آئیں بھائی سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام زیشان بھائی کیا حال ہے آپ کا جی الحمدللہ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں اور فون نمبر بتا دیں جی میرا نام محمد امین ہے موبائل نمبر ہے میرا 0333-5887-428 یہ بزنس جو آیا ہے ہم جس کا ایڈیا آج بھائیوں کو دینے والے ہیں یہ آپ نے کتنے عرصے سے شروع کیا ہوئے زیشان بھائی مجھے یہ کام کرتے ہوئے کام سے اب بھی دو سال ہوئے ہیں مطلب ہے زیادہ نہیں ہوا دو سال ہوئے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو آپ مطمئن ہیں اس بزنس سے الحمدللہ بہترین کام جا رہے ہیں صحیح کتنے پیسوں سے شروع کیا تھا آپ نے یہ میں نے اسی ہزار سے سٹارٹ لیا تھا اسی ہزار سے دو سال پہلے دو سال پہلے سمان کہاں سے خریدتے ہیں سمان ہمارا مختلف جنگہ سے آتا ہے لاہور سے بھی آتا ہے لالا موسیٰ سے بھی آتا ہے گجرہ مالا سے بھی آتا ہے اور منڈی واولین سے بھی آتا ہے اسلامباد سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی شاپ ہم نے شارٹ سا کلپ جو ہے وہ شروع میں دکھایا کافی ماشاءاللہ آپ نے سمان رکھا ہوئے لے کتنا یہ منافع بکش بزنس ہے اس میں آپ جو ہے پروفٹ مارجن کیا ہے کتنا منافع کمال لیتے ہیں میرے حال میں کم سے کم کم سے کم بھی آپ لینا تو آپ کو فورٹی فیفٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کو پرسنٹیج مل جاتی ہے اس میں پروفٹ کی جو ہے صحیح ہے مرحب پچاس والی چیز جو ہے وہ سو سے آرام میں آرام سے پک جائے گی اسی سے سو کے درمیان جانا وہ سیل ہو جاتی ہے صحیح ہے مطلب آپ کہا سکتے ہیں کہ تیس سے پچاس تک تیس سے پچاس تک جانا منافع ہے تو یہ اچھا اچھا منافع بکش بزنس ہے مطلب بجلی کا جو ہے اس سسٹم سارا دکان کا قرائے ہو گیا بجلی کا پلو ہو گیا یہ آپ کو پھر دکان پہ ویسے بھی وہ خرچے بھی ہیں یہ چیزیں ساری نکال کے میرے حال میں کم سے کم ایک جو عام میں اس شاپ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ففٹی سکسٹی تھوزنڈ جو ہے نا یہ بندہ ایک منت میں نکال سکتے ہیں صحیح ہے یہ تمام اخراجات نکال کر صحیح تو دکان کی سیٹنگ پہ کتنے اخراجات جو ہیں وہ آپ کو آئے تھے جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھے یہ جو ساری سیٹنگ ہے ریکنگ ہے اس کے بعد یہ شوکیس وغیرہ ہیں تو کتنے اخراجات تھے یہ سارے یہاں پہ کچھ تو آر ایڈی پہلے کام ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے مجھے یہ کاؤنٹر بنوانے پڑے تھے اور کچھ چیزیں اور کروانی پڑی تھی اس میں تقریباً میرا جو ہے نا وہ ایک لاکھ کے راؤن بوٹ خرچہ آ گیا تھا میرا دو سال پہلے دو سال پہلے ٹھیک ہے تو شوپ کی لوکیشن کام پہ اثر انداز ہوتی ہے یا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے اثر انداز تو ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام دور افت لوگوں کی زیادہ ہے تو وہ ایک مین بزار میں آپ کو فرنٹ کو اچھی لوکیشن مل جاتی ہے تو وہ تو آپ کے کام پہ فرق پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں گی اس کے علاوہ ایک آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا لوگوں سے رویہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے ریفرنس ہوتے ہیں وہ تو آپ جس جگہ بھی شاب بنا کے بیٹھ جائیں لوگ آئیں گے آپ کے پاس اور دوسرا جو ہے آپ ریٹس کم دیں لوگوں کو اور پروڈیکٹس اچھی دیں تاکہ کوئی گلہ نہ آئے تو کام چل جاتے جدھر بھی آپ بیٹھے ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایونٹ منجمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں جی بالکل وہ بھی کرتے ہیں وہ کیسا بزنس ہے عزیشان بھائی اگر صحیح بتاؤنا تو اس سے اچھا وہ بزنس ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کو شادی کا کوئی ایونٹ اچھا مل جاتا ہے تو آپ کو زیادہ پروفٹ آ جاتی ہے تین چار دنوں میں تین چار دنوں کی بات ہے ملکب اگر ہم سادہ سا یہ کساب لگانے کی کوشش کریں تو جتنا آپ نے کہا کہ اس میں منتلی انکم جو ہے اتنی ہے اتنا آپ تین چار دنوں میں کمال لیں گے یا نہیں 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 اتنا نہیں ہوگا لیکن راؤنڈ باورڈ آپ کہہ لیں کہ آپ اس کا کار لیں گے کار لیتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو ایونٹ کیسا ملے یہ چھوٹا ایونٹ ہے بڑا ایونٹ ہے یہ بھی حساب ہوتا ہے اس میں ہاں جی وہ تو پھر لازمی بات ہے ایسے ہی تو ایونٹ منیجمنٹ کو ویسے موسمی کروبار بھی کہا جاتا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے اب بندہ یہ کہے کہ میں حالی ایونٹ منیجمنٹ کا کام کر لوں تو پھر اس کو چھ مینے کام کرنا پڑے گا یا پانچ مینے کام کرنا پڑے گا سات مینے اس کو ریسٹ کرنی پڑے گی تو یہ بھی چیزیں موسمی کروبار اس کو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں اچھا ابھی ہم آج آتے ہیں آج کل کے جو ہے نا وہ رجحان پہ جیسا کہ یہ بہت تیزی سے گروہ کرنے والا بزنس ہے ہر بندہ شروع کرنا چاہتا ہے تو نئے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کچھ سوالات جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ اب ابھی اگر کسی نے شروع کرنا ہو آپ نے کہا جی میں نے ایک لاکھ سے شروع گیا تھا تو ابھی اگر کسی نے شروع کرنا ہو یہ دو ہزار بائیس کا انڈ ہے اور دو ہزار تیس کا سٹارٹ ہے تو کتنے پیسوں سے یہ شروع ہوگا میرے خیال میں اگر دو ہزار بائیس کا انڈ ہے دو ہزار تیس بہت زیادہ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ اگر یہ بزنس کسی نے سٹارٹ کرنا ہو تو وہ دو لاکھ سے سٹارٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں چیزیں کیا کیا ہوں گی ایک موٹی موٹی جلی سے بتا دیں اس میں آپ کا گفٹ کا بھی سارا سمان آ جائے گا آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا کاسمیٹکس کا بھی آ جائے گا بچوں کے کھلونے وغیرہ آ جائیں گے برڈے کی چیزیں وغیرہ یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں مطلب دو لاکھ میں اچھا بزنس شروع کر سکتا ہے ابھی بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ ریکنگ وغیرہ کے اخراجات جو ہیں یہ سارے یہ شوکیس وغیرہ نہیں یہ دو لاکھ میں نہیں ہے یہ تو اس سے اٹھکے ہوں گے یہ کتنے ہو جائیں گے ابھی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کس ٹائپ کی کرواتے ہیں اور آپ کی دکان کا کرایا کیا ہے وہ بھی اور جہاں کسی اور نے شروع کرنا ہے وہ لوکیشن کے حساب سے ہوگا وہ تو لوکیشن کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا ادھر کرایا کتنا ہے میں یہاں پہ جو ہے وہ چھے ہزار پہ رینڈ دے رہا ہوں اس شاپ کا ٹھیک ہے اور بجلی کا بل بجلی کا بل تو آپ کو پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو کیا ہوگا ہے وہ آ جاتے ہیں کوئی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار شروع ہونے والا اور ایک اچھا منافع بکش بزنس ہے کہ اگر کوئی بھی بائی شروع کرے تو انشاءاللہ دو چار ماہ میں وہ تیس چالیس ہزار پچیس تیس ہزار جو ہے وہ مہانہ کمانہ شروع کر دے گا بلکل ایک سی مہار نہیں کھائے گا صحیح تو ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے اچھا ایک بزنس آئیڈیا دیا جی اگر بائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے یا کسی بہن کو ویڈیو پسند آئی ہے کوئی گھر پہ یہ کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے یہ بزنس گھر پہ بھی شروع کر لیتے ہیں ہنم کرتے ہیں اس میں میں آپ ایک چھوٹی سی بات دعا ہوں کہ میرے ساتھ ہے ابھی کچھ ایسے بندے کام کار رہے ہیں کہ وہ شاپ پہ آتے ہیں تصویریں لے جاتے ہیں وہ سارا آن لائن گھر پہ ٹھیک عام کر رہے ہیں تو ان کو بھی پروفٹ مل جاتی ہے کچھ عام بھی کر رہے ہیں ان کو ہم نے گول سیل پہ دے دیتے ہیں چیزیں بہت شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کا جی کوئی بہت شکریہ آپ کا آپ کو جو ہے یہ بزنس ایڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ رب العزت ہمارا آپ کا اہمیہ ناصر